لا الہ الا اللہ محمد الرسول سدر کو دیکھیں گے کیسے سب سے ملاقات کر رہا ہے اور پورے دنیا کی پولیسیاں بنا رہا ہے اوہ بھائی قوم کے عام طبقے کو دیکھو عوام کو اور کمزور کو دیکھو کمزور طبقہ زیادہ ہے اور وہ پس رہا ہے ظلم کی چکی میں ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے اگر سکون ہوتا تو سمندر کے کنارے ننگے پڑھے ہوئے ہوتے سارا سارا دن جرہا یورپ کے کسی ساحل سمندر کے پاس جا کے دیکھو سارا دن کپڑے اتار کے جانوروں کی طرح پڑھے ہوئے ہوں گے یہ سکون والی زندگی ہے یہ بے سکونی کی بولو بھائی علامت ہے سمندر میں پڑھے ہوئے ہیں اب جاؤ بھائی گھر جاؤ تفریح ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹہ ہو گئی دو گھنٹہ ہو گئی بعد میں کوئی گھر یاد آتا ہے نا گھر ہوگا تو یاد آئے گا نا دیکھو جتنے پرندے ہیں وہ گھونسلوں میں رہتے ہیں شام کو کہا آتے ہیں بولو نا بھائی گھر آتے ہیں یہ پرندوں کی فطرت ہے شیر کہا جائے گا اپنی کچھار میں انسان بھی شام کو کہا جاتا ہے بولو بھائی اپنے گھر میں اور گھر کا مطلب ہوتل نہیں گھر دیوار ایٹوں کا نام نہیں ہے ایسے تو دیوار ایٹے تو ہوتلوں میں بھی ہوتی ہیں اٹیج باتھ روم ہوگا ڈبل بیٹ ہوگا اس کو گھر نہیں کہتے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک جا کے ہوتلوں میں رہتے ہیں ان کو بھی گھر یاد آتا ہے گھر کا مطلب جہاں بی بی بھی ہو اور جہاں بچے بھی ہو جہاں آپ کی فیملی ہو گوروں کے گھر نہیں ہوتے تو خدا کی قسم کتنا ڈپریشن تھوڑے دن تصور کرو ڈپریشن سے مر جائے گا آدمی تو جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے وہ کہاں سے سکون میں ہو سکتے ہیں کیا کرنے ایسی ترقی کے پاس سو مرتبہ لانت ایسی ترقی پر جو آپ کا سکون آپ سے چین لے سب سے زیادہ ڈرگز اور نشہ کہاں لیا جاتا ہے انہی ملکوں میں اگر سکون ہوتا تو ان کو سکون کے لیے نشے کی ضرورت تھی میرے بھائی میری زندگی کو کوئی گورا اگر دیکھ لے تو بولے یہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہیں کیا خیال ہے میں مشاہدات پر مبنی دلائل دے رہا ہوں آپ کو مشاہدے پر میں آپ کو یوٹیوب یا گوگل کی سرچنگ نہیں بتا رہا مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی گورا میری لائف اسٹائل کو پسند نہیں کرے گا کبھی بھی کیونکہ ہم نے کم عمری میں نکاح کیا پھر کرتے چلے گئے ٹینشن ہے نا ساری دنیا مجھے منع کر رہی تھی یہ فضول کام کر رہے ہو تم ٹینشن ہے ٹینشن لوگ ایک نہیں کر رہے تم پاگل پہلی کر رہے ہو پھر دوسری کر رہے ہو پھر تیزری کر رہے ہو دماغ خراب ہو گیا ہے ہم نے کہا جاؤ ایسی کی تیسی میں مسلمان ہوں مجھے اللہ اس کے رسول نے جو کہا میں اس کو مانوں گا میں ایک طرف ہونا ایدھر درمیان کا آدمی کہیں بھی اچھا یا تم مرد بنو یا عورت بنو بیچ کا بیچارہ کہیں کہ نہیں ہو رہتا وہ میں نے کہا ہمیں اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں بھئی قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کی تو ہمارے لیے پیدا کیا دور رہنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ نے ان کو دور رہنے کے لیے تو پیدا ہی ہمارے لیے ہوئی ہے بھئی تمہارے لیے نہیں ہوگی تو تم نہیں کرو تم چالیس سال میں کرنا بھئی ایک مہمان آپ کے لیے لا کے کوئی ڈش رکھتا ہے کہ کھاؤ آپ کہہ میں نہیں کھاؤں گا وہ کہہ گا میں نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں کھانی یا میں چھ گھنڈے بعد کھاؤں گا تو بھائی یہ تو ضائع ہو جائے گی تو یہ عورتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں مردوں کے لیے مرد کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا تو یہ تو ضائع ہو جائیں گی اور ہو رہی ہیں بوڑی ہو رہی ہیں اور زندگی آزاب میں آ رہی ہیں نفسیاتی مریضہ بن رہی ہیں کرو نمٹاؤں سب کو جلی تو ہم نے کام کرے گا ایسی ایسی بحثیں ہوئی لوگوں سے میں نے کہا جاؤ ہم گیورپی کلچر کو ہم انگریس کی گھڑی استعمال کرے گا دنیا بھی چیز میں اللہ نے اس کو مہارت دیئے کیونکہ انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ پیغمبروں کے پاس ہے پیغمبر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم لے کے نہیں آتے کیونکہ پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے اللہ کو بھی پتا ہے یہ انسان خود ہی ترقی کر لے گا اس میں پیغمبر وہ چیز لے کر آتے ہیں جہاں انسان خود نہیں پہنچ سکتا ہدایت کے راستہ انسان خود حاصل نہیں کر سکتا وہ اللہ نے کس کے پاس رکھا ہے پیغمبروں کے ہمیں لوگوں نے منع کیا ہم نے کہا جاؤ ہم نہیں مانے گا فن کی ہو ماتا بلکم اللہ کہہ رہا ہے جو پسندہ ہے کر لو کری اور فسے فسے بھی کیونکہ ظاہر ہے ٹینشن تو ہے لیکن ایک عجیب بات ہے نیچرل لائف کی ٹینشن میں اور فطرت سے ہٹ کے جو ٹینشن حاصل ہوتی ہے ان دونوں میں فرق ہے نیچرل لائف پہ جو آپ کو ٹینشن آئے گی وہ برداشت ہو جاتی ہے پھر لوگوں نے کہا بچے نہیں پیدا کرو دو بچے ہی اچھے اللہ کے فضل سے ابھی میں نے الحمدللہ بے فارم میں بارہ کو اندراج کروایا ہے اللہ کے فضل سے اللہ نظر بس سے بچائے لوگوں نے کہا یہ ہمیں تو کچھ ٹینشن نہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب سفر میں دل نہیں لگتا جہاں جاؤ بچے یاد آتے ہیں کچھ چیز خریدو بچوں کے لیے تو مزا آتا ہے قربانی کا جانور لے کر آؤ تو کس کے لیے بچوں کے لیے بچے پیدا ہونے کے بعد پتا چلا کہ زندگی ہے ہی کس کے لیے جس کی زندگی میں بچے نہیں ہیں وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا آپ کو جو دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں نا کہ اتنے بچے کیسے وہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں دوسرے کے ہیں اگر آپ کے ہوتے خدا کی قسم آ کے جتنی اولاد کو دیکھ کے آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اتنی دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر آنکھیں تھنڈی نہیں ہوتی ہیں بچے ہونے کے بعد مجھے میرا کانسپ چینج ہوا میں نے کہا یار یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بچے جلی اللی بڑے ہو جائیں ہماری خواہش ہے کہ بڑے نہ ہوں یہ اتنی ہی رہیں تو یہ نیچرل لائف ہے یہ پیغمبروں نے دی ہے اور اللہ تعالی کی مدد بھی ہوتی ہے اہل و آیال والے شخص کے ساتھ جس کا خاندان ہے اور کتنی بڑی فضیلت کے اللہ ایک آدمی کے ذریعے پندرہ افراد کو کھلا رہا ہو اس سے سینہ اور چوڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اوپر والا ہاتھ دیا نیچے والا ہاتھ نہیں دیا مرد تو اس پر خوش ہوتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں جب اللہ اولاد دیتا ہے خاندان دیتا ہے تو مرد کو کھلانے کی طاقت بھی بولو بھائی دیتا ہے تو کھلانے کی طاقت بھی اللہ نے دی تو اگر گورا میری زندگی کو دیکھ لے تو بولے گا یہ کیا ہے پاگل ہے لیکن الحمدللہ ہمیں سکون کے لیے کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہ ہم سگرٹ پیتے ہیں الحمدللہ نہ پان نہ تمباکو نہ گٹکا چائے بھی چھوڑ دی ہے چائے میں ایک ایسے ٹائم پہ پیتا ہوں کہ نین پوری نہ ہو اور اچانک کوئی امرجنسی میں کام آ جائے امرجنسی میں کوئی کام آ جائے جس کے لیے دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے اور ابھی سونے کا ٹائم کوئی ایسا امرجنسی میں باز دفعہ آگئے کہ وہ بہت ہی بڑا نقصان ہو پھر مجبوری میں سٹا سمجھ کے پیتا ہوں وہ بھی یا اللہ غلط کر رہا ہوں دو چار سٹے اور لڑکوں سے کہتا ہوں یار درہ سٹا لگا کے آتے ہیں ہمارا بڑے سے بڑا سٹا کیا ہے چاہے اب لوگ کہتے ہیں یار ہمیں شراب کے بغیر سکون نہیں ملتا میں کہتا ہوں تمہارے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا جو تمہیں سکون چاہیے بی بی تمہاری نہیں ہے اببہ سے تم بیسے اببہ کے کنٹرول میں نہیں ہو اممہ کو کبھی کبار سال میں ایک آت دفعہ فون کر لیتے ہو تمہارے پاس اور جوب تم کر رہے ہو بزنس تمہارا چل رہا ہے کمبخت تیرے پاس ٹینشن کے لیے ہے کچھ نہیں اور ٹینشن دور کرنے کے لیے کبھی شراب پی رہے کبھی سگرٹ پی رہے کبھی چرس پی رہے یہ اس کی علامت ہے کہ نیچرل لائف سے ہٹ گئے تو تباہ اور برباد ہو گئے